بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اپنے اپنے کاموں میں مظروف ہوں گے اور اس وقت گوڈ مارننگ ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں خان محمد اسپطال یہاں پر آپ کو بتایا تھا میری سسٹر کے ہاں بیٹا ہوا ہے اور آج اس کو انشاءاللہ کیا کہتے ہیں اسے ڈسچارج کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم اسے گھر لے جائیں گے پھر انشاءاللہ اس کا اچھے طریقے سے ویلکم کریں گے اور فیلحال میں باہر گیا تھا کوئی چائے بھائے دیکھنے کے لئے کیونکہ امی اور سسٹر رات یہاں ہی رہی ہیں تو اس وجہ سے ناشتہ تو گھر سے لے آئے تھے لیکن چائے جو ہے نا وہ لا نہیں سکے تو پھر باہر چیک کرنے کیا تھا کوئی شاپ وغیرہ کوئی ہوتیل وغیرہ جہاں سے چائے آٹر کروں لیکن کوئی نہیں ملی خیر کوئی بات نہیں انشاءاللہ ابھی ٹائم ہوئے آٹھ اور دس بجے انشاءاللہ ریلیز کر دیں گے پھر ان کو گھر لے جائیں گے پھر وہاں ہی چائے پی لیں گے اور انشاءاللہ بی بی کی انٹری کریں گے اپنے گھر اور بہت مزائے گا انشاءاللہ اللہ پاک حیر خریت کرے اور آج میرا کام کا پہلا دن تھا لیکن میں گیا نہیں اور جانا بھی نہیں تھا جاتا کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کی مدد سے میرا چینل ماشاءاللہ سے گروہ ہو رہا ہے تو میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا کسی بھی حال میں چھوڑ نہیں سکتا کوئی ہم ہمارا اپنا جو کام ہے نا آپ کو دکھایا تھا جہاں پر میں پہلے جاتا تھا وہاں پر بھی جانا میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ بس میں ویڈیوز بنانے لاکیا تھا گھر میں اور کام ہوتے تو کرتے کرتے روٹین خراب ہوگی تو اس وجہ سے پھر ابو نے بولے آپ جاؤ بزار کسی شاپ پہ کام کرو تو وہ بھی خیر اپنی ہی شاپ ہے لیکن وہاں پر جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا صبح آٹھ بجے سے دس بجے تک ہوتی ہے رات دس بجے تک اس وجہ سے میں ویڈیو کہاں پر بناتا کیسے بناتا وہ لوگ تو ریلیز ہی نہیں کرتے بندے کو گھر جانا ہو کوئی کام پڑ گیا ہو تو پورا ٹائم دیتے ہیں جاؤ پندرہ منٹ جاؤ تو اس وجہ سے میں وہاں جانا نہیں چاہتا تھا اور اپنا جو کام ہے وہاں پر چار وجے پانچ وجے چھوٹی ہو جاتی ہے بندہ شام کو ویڈیو بنا ہی لیتا ہے ہے باقی بس یہ ہی بتانا تھا اور چلتے ہیں ہسپیٹل کے اندر ویڈیو بنانا تو ہلاو نہیں ہے کیونکہ یہ لیڈیو ہسپیٹل ہے بچوں کے لیے چلٹرن ہسپیٹل ہے اس لیے تو چلتے ہیں ہمیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ چائے کا بند بس نہیں ہوا آپ ناشتہ ایسے ہی کر لیں کیوں لولے کیوں لولے چپ کلو چپ کلو ہمیں بتا رہی تھی یہ کل رات سے رو رہے لیکن ڈاکٹر رو چیک کروا ہے ایسا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن بیبی تو روتے ہیں اس کی فیڈ کر ٹائم ہو گئے ابھی اتنی سوہانی صبح ہے کیا بتاؤں آپ کو لیکن صرف ایک پریشانی ہے وہ صرف وہ پریشانی ہے جو جنریٹر آن ہے لائٹ گئی بھی تھی اس وجہ سے ونہ ہموشی میں پرندوں کا چہچہانا سبحان اللہ کیا بات اچھا جی تو ابھی ہسپیٹل سے گھر جانے کا ٹائم ہو گیا ابھی میں جاؤں گا گاڑی لے کے آؤں گا بائک وہیں چھوڑ آؤں گا اپنے گھر تو پھر انشاءاللہ بیبی کو چیک اپ کروانا ہے یہاں پر ڈاکٹر موجود نہیں ہے تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو اس کو چیک اپ کروانے کے بعد ہم اپنے گھر جائیں گے اور گھر جائیں گے پھر انشاءاللہ دھوم دام سے اور کیا بات ہے وہ سب سیٹنگ کی ہوئی ہے موسن نے سارا روم ڈیکوریٹ کیا ہوئے اور انشاءاللہ انٹری کریں گے اپنے بیبی کی وہ وہاں پر کینٹین تو ہے ہلوہ پوری پوری ناشتہ وغیرہ صبح کا ناشتہ انہوں نے رکھا ہوئے لیکن باند پتا نہیں کیوں ہے وہ والی وہ والی تو آج ہمیں ضرورت پڑ گیا تو آج باند ہے شاباشی تو اس وجہ سے چاہی نہیں ملی تھی بتایا تھا آپ کو اور کہنا یہی ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے صفائیاں ہو رہی ہیں بہتی ساف سترہ اسپتال ہے لیکن اسپتال مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہر جگہ پر لکھا ہوا ہے اسپتال میں بچوں کا داہلہ منع ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے لیکن یہ تو بچوں کا اسپتال ہے سوری مزاق کر رہا ہوں ان کا کہنے کا مطلب ہوگا کہ جو ساتھ میں ایکسٹرا بچے لے آتے ہیں نا تو چیک کسی اور کو کرانا ہوتا ہے پاکستانی بلیوں ڈرتی بہت ہے ہم پیچھے باگتے ہیں بلیوں کو ڈراتے ہیں کتوں کو ڈراتے ہیں تو اس لیے یہ باگ جاتی ہے وہ دیکھیں کینٹین والے بھائی ابھی آئے ہیں تو ابھی ہم گھر جا رہے ہیں چلے ہماری قسمت میں نہیں تھا چلتے گھر گاڑی لے کے آتے چلتے ہیں بی بی کو گھر لے کر آتے ہیں موسن گھر سو آیا موسن کو جگایا تاکہ وہ لائٹ شیئر آن کر ساری سیٹنگ کر کے رکھے تو ابھی گاڑی میں بیٹھ کیا ہوں نکلنے کی تیاری ہے لیکن پیچھے کچھ سامان پڑھا ہوا جو کی لیبر نے اٹھانا کوئی سٹیل کی چیزیں پڑھ ہوئی ہیں شٹر وغیرہ کچھ اس ٹائپ کا تو وہ آئیں گے اٹھائیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے یہ وہ سامان تھا جو گاڑی کے پیچھے پڑھا ہوا تھا پہلے وہ اٹھا یا نے تو اب سٹور سے پائپ نکھا رہے ہیں اس کے بعد یہ چلے جائیں گے پھر ہم پیچھے پیچھے گاڑی نکال لیں پیاس بہت زوروں کی لگی ہوئی ہے اندر پانی نہیں تھا اور باہر کوئی شاب نظر نہیں آئی مجھے تو یہ اندر کینٹین ہے یہاں پر بھی پانی نہیں تھا بس چائے ہے اور انہوں نے پانی نہیں رکھا ہوا تو گاڑی میں سامان رکھ ہے تو ابھی تک ڈاکٹر نہیں آیا پتہ نہیں کیوں نہیں آئے ڈاکٹر تیبہ تھی یہاں پر لیڈیز ڈاکٹر ان کا کوئی اوارڈ فنکشن تھا وہ وہاں پر گئی ہوئی ہیں لاہور ہے تو دوسرا جو ہے ڈاکٹر کسی نے آنا تھا وہ کہتے ہیں ان کا رشدار میرے حیال سے بیٹا ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے وہ آئے گا اور ڈریسنگ کرے گا تو اس کے بعد ہم فری ہوں گے تو گاڑی میں سامان رکھتی ہے یہ گاڑی کھڑی ہے اور جہاں پر فیلال تو رش نہیں ہے کوئی بندہ نہیں ہے انشاءاللہ بس وہ آئے تو اس کے بعد گھر جائیں گے آخر کار ساڑھے گیارہ بجے ڈاکٹر ساب آئے ہیں ابھی چیک اپ کرے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم گھر چلے جائیں گے گھر جانے کے بعد سب پروگرام آپ کو دکھا جائے گا ڈون وری آپ لوگ میرے ساتھ رہیے میں آپ بچپن میں اٹھانے کا موقع میں کب ہوتی ہوگی قسم سے اتنا لڑ آتا آپ لوگ بھی جاتے ہی ہوگے کیونکہ آپ لوگوں کے بھی مانجب سیجھے ہوں گے اور اتنی خوشی نہیں ہوتی کسی اور وجہ سے جتنی جب آپ بیبی کو اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں مشاہاللہ سیٹنگ محسن صاحب کو جاتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا انہوں سے جائے ویلکم اور آپ کو باہر سین دکھاتا ہوں بہت ساری پھولوں کی پتی ہیں انہوں نے بچھائی ہوئی تھی ادھر اور یہ انہوں نے ویلکم کے لیے دو لائنے لگا دی ہیں تاکہ یہاں سے گزریں اور آگے دیکھیں یہ انہوں نے کتنا خوبصورت لگایا یہ ہمارے چاہ ماموز بھی آگیا ہمارے ہمارے ماموز بھی آگیا ہمارے سکول ترام دے آگیا آگیا اب یہ لیکن جانا ہم گھر پہنچ چکے ہیں تو گاڑی میں نے باہر کھڑی کیا تاکہ ابھی بیبی کو لے کوئی سانس لیتا تو آواز آتی ہے اس لیے تو ڈاکٹر کو چیک رہیں گے ایسے کوئی بڑائی شونی ہے سردی کی وجہ سے ہوا ہوگا تو کوئی بات نہیں آج کا ولاق باس اتنا ہی تھا آپ سب لوگ اپنا اپنا حیاء رکھئے گا سردی بہت زیادہ ہوگی ہے